اسلام علیکم جی میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیچن سیکرٹس و آئیشہ تو جی آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی لے کے چکن ہوت ان سور سوپ لے کے آئی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا ہڈ کے بناؤں گی آپ جو بناتے ہیں اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت مزیک ہوگا چلیں جی آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ یکھنی کے لئے ہم نے چکن لے لیا ہڈی والا اس میں آپ کوئی بھی پارٹ لے سکتے ہیں جو بھی چکن کا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے تقریباً یہ تین پاؤ چکن ہے اور لیک پیس ہے یہ سینے کا پیس ہے یہ سارے چیزیں اور ویجیٹیبل میں ہری پیاز ہے اور یہ صرف سوکھی ہوئی کالی مرچ ہے اور یہ گاجر ہے اور یکھنی میں پیاز ڈالنے سے اس کا ٹیس بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا اور میں نے تقریباً تین سے چار لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس میں میں اب یہ ڈال دیتی ہوں چیزیں یہ دیکھیں جی یہ یکھنی کا سمان ہے ابھی اس کی یکھنی بنے گی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور چھولا ہم چلا دیتے ہیں اس کے نیچے ٹھیک ہے جی اور باقی سارے چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں سالین جی میں نے یکھنی بنا لی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جو جو چیزیں یکھنی میں ڈالنی ہیں اور یکھنی میری میں نے سٹین کر لی ہے اور یکھنی سے نکال کے یہ دیکھیں جی چکن میں نے شرڈ کر لیا ہے جتنا بھی تھا ہڈیوں ستار کے الگ کر لیا میں نے چکن اب یہ لیا ہے میں نے ایک بڑا ورطن ککر ہی لے لیا میں نے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے میں آگ جلاتی ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے میں یکھنی ڈال دی ہوں جو یہ میں نے بنا کے رکھ لی تھی ٹھیک ہے جی یکھنی کے اندر ساتھ ہی میں ساری چیزیں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ ہمارا چکن ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں سارے انگریڈینٹس آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہم نے سوپ میں ڈال دیتی ہوں یہ جی میرے پاس چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کٹا ہوا بریس کا چکن ہے اور یہ میرے پاس ایک بڑی شملہ میرچکٹیوی یہ جی میرے پاس گاجر ہے ایک چھوٹی گاجر میں نے کاٹ لی ہے یہ ہری پیاز ہے یہ اس کا ہرا پارٹ ہے اور یہ اس کا دوسری سائیڈ ہے پیاز والی اور یہ مسالوں کی طرف آتے ہیں ہاں سبزی میں ایک یہ چیز بھی ہے میرے پاس بند گوبی ہے اس کے علاوہ جی میرے پاس یہ ہے کالی میرچ ہے نمک ہے چلی گارلک ساوس ہے انڈے ہیں تین یہ ہارٹ ساوس ہے جسے کہتے ہیں چلی ساوس یہ سرکہ ہے یہ سویا ساوس ہے یہ جی میرے پاس کون فلور ہے اور یہ ہے میرا آئل جس میں یہ آپ کو بتاتی کیا کرنا ہے تو جی اس میں چکن اپشنل ہے یہ والا چکن جو ہے الگ سے کٹا ہوا میں نے مجھے یہ ریسپی مجھے پسند ہے میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی تو مجھے یہ اچھا لگا تھا میں نے بنا کے ٹرائے کیا تھا تو اس طرح سے چکن الگ سے ڈالیں تو وہ زیادہ مزے گا مزے گا لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں ساری چیزیں ہیں اور یہ میں نے جی رکھ دیا ہے اس کے اوپر اپنا کیا نام ہے اس کا یخنی میں چکن ڈال دی ہے اب میں جی اس کے اندر ڈالوں گی گاج رہے ہیں ٹھیک ہے جی پیاز ابھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو بتاتے پیاز جلدی کل جاتے ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو ہم بعد میں ڈالتے ہیں وہ یہ جی بند گو بھی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر شملا میرش ڈال رہی ہوں میں چلے جی اب میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کرنا کیا یہ دیکھیں جی میں فلیم آن کر لیتی ہوں دوسری سائیڈ پہ اور اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں پہلے میں آئل ڈالتی ہوں یہ جی یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈال لیا اب اس میں ہم نے اپنا چکن فرائی کرنا ہے جو یہ الگ سے میں نے چکن لیا ہوئے یہ ہم نے اس میں فرائی کر لینا ہے کچھا نہیں ڈالنا یہ دیکھیں سلن جی میں اس کو جب تک یہ فرائی ہوتا ہے اس میں اپنے سوپ میں باقی ساری چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں یہ جی اپنے ہی پانی میں چکن فرائی ہو جائے گا اس کو اوپر ایکسٹرا کچھ بھی ڈالنے کے ضرورت نہیں میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا اور نہ کوئی نمک کوئی چیز نہیں ڈالی وہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے ڈریکٹ سوپ کے اندر تو جی جو بھی چیز بناتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے ریسپی بنا لیا کریں تو وہ بہت مزے کی بن جاتی ہے تو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی زندگی میں سیکھتے رہنا چاہیے چاہے وہ کھانا بنانا ہو یا کوئی بھی کام ہو آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے تو میں بھی سیکھتی رہتی ہوں تاکہ اچھی سے اچھی چیز بنا کے آپ کو دکھا سکوں میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی اور بہت اچھا سوپ ویسے میرا سب کو پسند ہے لیکن آپ کو بھی کہ ہمارا خسریہ چکن ہمارا فرائے ہو رہا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر سوپ کے اندر یہ سانی چیزیں یہ چیزیں دو کھانے کی چمچ سرکہ ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر 2 کھانے کی چمچ سویا سوس ہے جتنا آپ کا ہے کیا نام ہے سوپ ہے جو اسیری١ کے حساب سے آپ چیزیں ڈالیے گا دو کھانے کی چمچ میں اس کے اندر ہوت سوس دال رہی ہوں جی اور یہ دیکھیں جی تین کھانے کے چمر تقریباً چلی گارلک سو سے اس کے اندر اور نمک اب میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے کسی بھی چیز میں نمک نہیں ڈالا نمک آپ اپنے ضرورت کے حساب سے ڈالیے گا میں تقریباً دیر کھانے کے چمر سے نمک ڈال رہی ہوں انڈا ہم بعد میں ڈالیں گے تو میں چکن فرائے کر کے آپ کو بتاتا ہوں چکن ہمارا فرائے ہو گیا بہت اچھا اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو گیا اب میں اس کو اسی کے اندر ایسے ہی ایڈ کر دوں گی اوائل میں نے اتنا زیادہ ڈالا نہیں تھا لیکن پھر بھی اوائل سے بچا کے ڈالیں گے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ڈالیں یہ جی یہ دیکھیں کون فلور کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر دی ہے اور کون فلور کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں جی کالی مرچ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کون فلور کے اندر ہی میں نے ڈال دی ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سلو سلو آپ نے ڈالنا ہے اور سا سا چمچ ہلاتے جانے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں سوپ کے اندر نا آپ اپنی مرضی کے حساب سے گھڑا کر سکتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ گھڑا سوپ پیتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اس طرح کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی چلیں جی یہ دیکھیں یہ جو ہری پیاس ہی نا یہ میں آپ ڈال رہی ہوں بالکل اینڈ پر اور یہ والا پارٹ ابھی بھی میں رکھ رہی ہوں پر گارنیشنگ کے لیے اب جی سب سے اینڈ میں میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں جی تین میرے پاس جو انڈے تھے وہ میں ڈال رہی ہوں انڈے ڈالنے سے سوپ کی لوگ کی چینج ہو جاتی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ مزے کا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر بھی اور کھانے میں اتنا یہ ٹیسٹی ہوگا نا میں گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ یہ بنائیں گے نا تو آپ بار بار یہ سردی میں بنائیں گے یہ دیکھیں جی بس آپ نے سیم ایسی اس ریسیپی کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بہت خوبصورت سا ہوتن سوٹ سوپ ملے گا تو جی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا ہوتن سوٹ سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں باول میں اور مجھو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت سپیشل ریسیپی ہے ٹھیک ہے جی میں بہت زیادہ اس کو بناتی ہوں میرے جو کھانے کے آرڈرز آتے ہیں جتنے بھی کلائنٹز ہیں سب کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند ہے الحمدللہ تو جی یہ دیکھیں جی اور جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں پلیز مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ میری ویڈیو پوری واش کیا کریں تو جی جزاک اللہ اور ملتے ہیں اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ